بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل لائیو بس سونوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدی کے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب آج ہم اتنے ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بہت خوبصورا سا ڈریس ہے یہ سالٹس کے اوپر ٹو ٹون کے اوپر یہ ڈریس ہے اور اس کا جو فیبرک ہے وہ ویٹر ہے میں آپ لوگ کو اس کو شو کرواتی ہوں اس کا فیبرک ہے جلدی سے جلتے ہیں ڈریس کی طرف یہ سب سے پہلے تو آپ یہ چاہے کیجئے بہت ہی خوبصورا سا آج کے لئے چل رہی ہے بہت ہی ٹرنڈی نیک ڈیزائن ہے یہ اس طرح سے آپ لوگ چیک کر لیجئے اس کی راؤنڈ نیک ہے اس کی بوٹ نیک اور یہاں پر ہم نے سینٹر میں اس کے پر پٹی اوپر سے ہی رکھے پٹی بنا کے لگایا اس کا بورڈر کٹ کر کے لگایا اس میں بورڈر تھا اور جو فیبرک ہے نہیں کہ یہ بلکل پلین ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہ آپ نیچے سے دیکھیں گے اپنے آپ کو اوور آل اپنے پورا نظر آئے گا کس طرح سے ٹھیک ہے یہ لائٹ لیمن اور سی گرین ٹیپ کا اسکندر شیئڈ ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے لیس آ رہی ہے اس میں یہاں آ رہی ہے لیس کی اس کی نیک کے ڈیٹیلنگ ہے وہ چیک کر لی جاتا پرسٹ او فال اسکندر ہم نے لگائی ہے جوائننگ لیس ٹین یہاں پر آگئی ہے جی پیو کی پارک سے لیس لگائی ہے پھر یہاں پر دوبارہ سے جوائننگ لیس اسی طرح کا سیکمنس ہے ایک دو تین چار چار پانچ دفعہ مطلب اس میں پانچ جو ہے ہم نے جوائننگ لیس کا سیکمنس دیا ہے اور اس کے بعد چار جو ہیں ہم لیس کے اندر لیس لگائی ہیں لیس لگائی ہم لیس لگائی ہمیں واً ٹو آر روان ٹری فور ٹھیک ہے اس کو اس طرح V سٹائل میں اس طرح رکھ کے دکھاتے ہیں یہ دکھیں یہ V سٹائل میں اس کا نیک ہے اور اس طرح V سٹائل میں پر آ جاؤ یہ نیک پر آرہے ہیں لیس لگائی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کے ساتھ پیندکس بھی ڈال سکتے ہیں لہکن میں پیندکس نہیں ڈال لیاں اگر یہ نیک دیزائن آپ لوگوں نے سیکھنا ہوں آپ لوگ چاہتے ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اس کو بنانا سکھاؤں اس کا ریٹورل شیئر کروں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جناب یہ خوبصورت سی نیک ہو گئی ہے یہ بہت خوبصورت اس کی ڈیٹیلنگ ہے آپ لوگ چاہے ہیں تو میں اس طرح رکھ دیا آپ کو اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اب ہم چلتے ہیں مزید آگے دیکھ لیجئے اس طرح سے یہ ٹو ٹون پر ہے یہاں پر ڈاک شیئر ہے یہاں اوپر لائٹ شیئر ہے پھر یہ آگیا ہے نیچے اس کا دامن بہت خوبصورت سی اس پر اس جسٹ دامن دیا گیا تو جو ہم نے یہاں جوائننگ لیس کے ساتھ یہ دامن اٹیچ کر لیا ہے ٹھیک ہے سمپل اور یہاں پر ہم نے لگا دیا ہے بہت خوبصورت سی بھارک سی یہ لیس اور لیس کے ساتھ جو انتر میں نے فیبرک اس کے اندر یوز کرا ہے یہ میں نے لانگ کارٹن جو فیبرک ہوتا ہے وہ یوز کیا ہے اس کے اندر اور یہ جو پر لائٹ کلر آ رہا ہے وہ شیئر میں نے اس میں یوز کیا ہے یہ چیک کر لیجئے پھلٹاوے کے لیے فینشنگ کے لیس میں سارا وہی فیبرک میں نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے جی فرنڈ کے چاک دام چاک بھی آپ جو چیک کر لیجئے سلٹس میں سب جگہ میں نے اسی طرح سے جو ہے نا یہ لیس لگائی ہے میک سٹ دیکھ لیجئے بیک کے راؤنڈ یہ دیکھیں جیے سپل سمپل ہے راؤنڈ نیک ہے سمپل سی اوپر سے وہی لائٹ ٹون ہے شیئرڈ فیبرک ہے یہ یہ دیکھیں جس کا بیک سائٹ کا یہ دامن آ گیا ہے اس طرح سے یہ سلٹس آ گئی ہیں اسی طرح جس طرح فرم پر ہم نے لیس لگائی ہے اسی طرح ہم نے بیک پر بھی پوری لیس لگائی ہے یہ آ گئی ہیں اس کی اپسوڑ اسی سلیز سپریڈ سلیز ہیں اس کی آج کے ویسے بھی ونٹر ہے تو اس میں فل سلیز ہی چلیں گی تو اسے ایسی پل سلیز ہیں سلیز بھی اسی طریقے سے ہیں لائٹ اینڈ ڈ آرک کے اوپر ٹھیک ہے نا بھر بھر میرے کان میں یہ ہوئی ہے ٹھیک ہے سلیز اسی طریقے سے ہیں لائٹ اینڈ ڈ آرک کے اوپر اوپر سے یہ لائٹ شیڈ ہے نیچے ڈ آرک ہے نیچے اس میں اس طرح سے یہ باورڈر آ رہا ہے یہ لائٹ لگا دی ہے اوپر اس میں سب سے پہلے پلیٹس ہیں پلیم ٹیکس نہیں ہیں پلیٹس ہیں پھر یہاں پر جوائننگ لائٹس ہیں پھر جوائننگ لائٹس ہیں پھر اس کے بعد یہ باورڈر آ رہا ہے سلیز میں اور آگے اس میں آگے ہی لائٹس سلیز کا بھی سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں یہ آگے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر بھی اسی طرح ٹراؤزر میں میں نے باورڈر اٹیچ نہیں کیا باورڈر نہیں لگایا ہے اس کو سمپل رکھا ہے اس کا تقریباً سیون انچ کا پہنچہ ہے ٹراؤزر کا اس میں ٹری پیٹس ہیں پھر اس کے بعد جوائننگ لائٹس ہیں پھر یہ نیچے سے تقریباً ٹری انچ کا فولد ہوا ہے جیسے فولد ہوا ہوتا ہے چوڑا ٹراؤزر اور یہ نیچے اس طرح سے اس میں ڈاک شیڈ آ رہا ہے اس کا دوپٹہ دکھا اس کا دوپٹہ میں نے اس کی ڈاک ٹون پر اس کا دوپٹہ رکھا اس طرح سے اس کا جارڈٹ کا شیفون دوپٹہ ہے اس طرح چاروں طرف پٹی کے ساتھ دوپٹے کو لینس لے گئی ہوئی ہے وہی لئے اس میں دوپٹے میں پورے دوپٹے میں یہ دیکھ لئے گئی اس طرح سے یہ ہمارے آج کا ڈریس ہے اس کا اوبرال لکھ شروع کر باتے ہیں اوکے ڈریس چیک کر لیجئے یہ اس ڈریس کا اوبرال لکھ آگیا ہے سب سے پھر اس کی سمپل اس کی نام نیک آگئی ہے ٹھیک ہے جنا اور اس میں یہ دیکھ لیجئے اس کا سیکوینس آگیا ہے اس طرح سے اس کی نیک کے ڈیزائننگ قریب سے چیک کر لیجئے بہت خوبصورت اس کی نیک کے ڈیزائننگ ہے ٹھیک ہے نا بلکھل یونیک یہ اس کی سلیوز آگئی ہیں سلیوز کا پیٹرن بھی چیک کر لیجئے اس طرح سے پھرشن کے ساتھ سلیوز آگئی ہیں اس کی یہ دیکھیں ٹو ٹون اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوا قریب سے کہ کس طرح سے یہ ٹو ٹو ٹاپلک ہے اس کا دامن آگیا ہے بہت خوبصورت سا اس میں میں نے نیک میں ڈیزائننگ کری ہے ڈیٹیلنگ کری ہے اس پاس سے میں اس کے دامن میں زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں کری جس اس طرح سے بس جوائننگ پیس کے ساتھ اس کا دامن کا بارڈر تا وہ اٹیج کر دیا اور اس میں وزید کوئی ڈیٹیلنگ نہیں کر دیا ٹھیک ہے نا اس کے دوپٹہ آگیا ہے دوپٹہ چھت کر لیجئے دیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کے ساتھ خوبصورت سے دوپٹہ آگیا ہے اس کے لیس فیشن پٹی دوپٹے میں ٹھیک ہے جو یہ ٹراؤزر آگیا ہے چٹ کر لیجئے یہ آگیا اس طرح سے سمپل اور خوبصورت سا ڈیسین سا ڈیسین بہت ہی تیارا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کر کے بتائیے گا اگر آپ لوگ اس نیک ڈیزائن کا ٹوٹورل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ میں اس کا ٹوٹورل اگر آپ کو کے ساتھ شیئر کروں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بائل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تک کہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ